باپ ساتھ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر چار فرشتے کھڑے دیکھے وہ زمین کی چاروں ہواوں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا اور جن پر مہر کی گئی ہیں میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایک لاکھ چوالیس ہزار پر مہر کی گئی یہودہ کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی روبن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر جب کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر آشر کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر نفتالی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر منصی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر شمون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر لاوی کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر عشکار کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر زبلون کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر یوسف کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر بینجیمن کے قبیلے میں سے بارہ ہزار پر مہر کی گئی ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردہ گرد کھڑے ہیں پھر وہ تخت کے آگے موہ کے بل گر پڑے اور خدا کو تھیدہ کر کے کہا آمین حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو آمین اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامع پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداون تو ہی جانتا ہے اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیبہ ان کے اوپر تانے گا اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلبانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے ششموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوش دے گا موسیقی